ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث سٹاک مارکٹ میں چار سو بیس پوائنٹس کی مندی تنتالیس ہزار کی نفسیاتی حد دوبارہ گر گئی اسی حوالے سے ہم مزید جانیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث پاکستان سٹاک مارکٹ میں رمہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران ہی بڑی مندی دیکھنے میں آئی ہنڈرڈ انڈیکس میں تقریباً چار سو بیس اشاریہ تیرہ پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی جس کے باعث انویسٹرز کے تقریباً اسی عرب روپے ڈوب گئے تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں غیر یقینی سیاسی صورتحال آنے والے بہران نے حسس مارکٹ میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے اور رمہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران چار سو بیس اشاریہ تیرہ پوائنٹس کی تنزلی کے بائیس تینٹالیس ہزار کی نفسیاتی حد ایک بار پھر گر گئی ہے جبکہ انڈیکس کی مزید چار حدیں بھی گر گئیں گرنے والی حدوں میں تینٹالیس ہزار ایک سو تینٹالیس ہزار بیالیس ہزار نو سو بیالیس ہزار آنٹسو کی حدیں شامل ہیں گزشتہ ہفتے بھی کاروباری ہفتے کا اختتام تنزلی پر ہوا تھا اور کاروبار کے اختتام پر ہنڈیٹ انڈیکس ایک سو دو اشاریہ ارسٹھ پوائنٹس کی تیزی کے بعد تینٹالیس ہزار ایک سو سرسٹھ اشاریہ سرسٹھ پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں سفر اشاریہ چوبیس فیصد کی بہتری دیکھنے میں آئی آج کاروبار کا آغاز ہی مضبط اندازمی ہوا اور پہلے دو گھنٹوں کے دوران انڈیکس میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی تھی اور انڈیکس تینٹالیس ہزار ایک سو سرسٹھ اشاریہ ستتر پوائنٹس سے بڑھ کر تینٹالیس ہزار دو سو سنتالیس اشاریہ بیاسی پوائنٹس کی سطح پر جا پہنچا تھا تاہم اس سے اگلے دو گھنٹوں کے دوران انویسٹرز کی طرف سے شیئرز کی فروغ کو ترجیح دی گئی جس کے بعد چار سو ستر پوائنٹس گر گئے اور انڈیکس بیالیس ہزار آنٹھ سو اٹھائیس اشاریہ چھانوے پوائنٹس کی سطح پر آ گیا غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث اگلے دو گھنٹوں میں مزید گراوٹ دیکھنے میں آئی اور انڈیکس ایک موقع پر بیالیس ہزار چھ سو بتیس اشاریہ اٹھاون پوائنٹس کی سطح پر بھی آ چکا تھا آج پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا اختتام چار سو بیس اشاریہ تیرہ پوائنٹس کی تنزلی کے بعد بیالیس ہزار سات سو سنتالیس اشاریہ 63 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا پورے کاروباری روز کاروبار میں صفر اشاریہ اٹھانوے فیصد کی گرامت دیکھی گئی جبکہ انویسٹرز کے تقریباً اسی عرب روپے ڈوب گئے کاروبار کے دوران 11 کروڑ 63 لاکھ 70 ہزار شیئرز کا لین دین ہوا معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے سٹاک مارکٹ میں غیر یقینی سیاسی صورتحال چھائی ہوئی ہے ملک بھر میں آٹے کا بہران اور مہنگائی کے اٹھتے ہوئے توفان کے باعث انویسٹرز دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور پیسے لگانے سے گریز بھی کر رہے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی پاکستان سٹاک ایکسچنج کی حالیہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کہ بڑی تشویشناک ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مجموعی طور پر 2020 میں پاکستان سٹاک مارکٹ مزید تیزی سے آگے بڑھے گی یا پھر مندی دیکھنے میں آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں لیکن جانے سے پہلے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے بیچ کبھی نہ ختم ہونے والے اختلافات اور مشرق وستہ میں جاری سر جنگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لئے یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ان تمام اختلافات کی تمام وجوہات تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لئے یہاں پر کلک کریں دیکھتے رہے یہ ریڈ باکس ریوی اللہ حافظ